آج ہی گھر میں بوریاں نہ ہوا حکم ہوا ہے کہ دو شمبے کے دن رات کے وقت سب خیر فاہان انگریز اپنے اپنے گھر میں روشنی کریں فقیر بھی اس تحی دستی میں کہ اٹھارا مہینے سے انگریزی پنچن مقررین نہیں پاتا اپنے گھر پر روشنی کرے گا ایک قطع پندرہ بیعت کا کہہ کر صاحب کمیشنر صاحب کو بھیج چکا ہوں قصیدہ پہلے ہی لکھ چکا تھا حیران ہوں دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں بھئی مغدور ہو تو ساتھ رکھوں نہ ہو اگر کو میں چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ ورکو میں دلی کی ہستی منحصر ہے کئی ہنگاموں پر قلعہ چاندنی چوک ہر روز بازار مسجد جامعہ کا ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی ہر سال میلہ پھول والوں کا اب یہ پانچوں باتیں نہیں تو بتاؤ دلی کہاں ہاں ایک شہر اس نام کا قلم روحن میں ہوا کرتا تھا واللہ دلی اب شہر نہیں چھاؤنی ہے کیمپ ہے نہ نہر نہ قلعہ نہ پل نہ سہر پھول والوں کی ہاں اے دلی واہ اے دلی بھاڑ میں جائے دلی لطفِ خرامِ ساقیوں زوقِ صداِ چنگ و جنتِ نگاہا یہ فردہ سے گوش ہے داغِ فراقِ صحبت ہے شب کے جلے ہوئے ایک شمہ رہ گئی ہے سوہ بے خموش ہے ایک شمہ رہ گئی ہے موسیقی 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 پیار سے نہیں دنیا مجھ کو پکار کھل اٹھے میری آنکھوں میں اب چاند تارے نینوں کے امبر میں سپنوں کے والد اٹھتی ہے نئی سی ہر چل جن چل تھی نئی سی ہر چل میٹھی تھی نئی سی ہر چل موسیقی 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 نام سوچا ہی نہ تھا ہے کہ نہیں آمہ کہہ کے بلا لیا ایک نے اے جی کہہ کے بلایا دوجہ نے تم نے ایک موڑ پر اچانت جب مجھ کو گلزار کہہ کے دی آواز ایک سی پی سے کھل گیا موٹی مجھ کو معنی سے مل گئے جیسے مجھ کو معنی سے کھل گیا 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 موسیقی 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 آج کروڑوں سپنوں کو حوصلہ ملا ہے مدرالون سے موسیقی 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 یدی ہو لڑکی کبھی ہمارے سامنے آگائی تو ہم اسے اس کی چھوٹی سے بان کر صدیق کے لیے اس پیڑ پر لٹکا دیں گے یہ عوش چندرمکھی ہی ہے باہر کے راجع کے منوش اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں وہ تو کلاوتی ہے ہمارا نام کلاوتی ہے جہاں سے نکلے تھے وہی بھٹک رہے ہیں تو روپ نظر یہاں سے اور کتنی دور ہے واسطہ میں راجع کماری چندرمکھی کوئی اور ہے آج آپ اگر اس کلاوتی سے بات بھی کر کے دکھا دیں تو ہم چنگ منگو آپ کو مان جائیں گے تم دونوں یہی رکو ہم جا کر کلاوتی کو پریم کا پہلا پاٹ پڑا کر واپس لٹتے ہیں وہ راجع سنگھ سندر سندر کنیاوں کے پرانہ لیتا ہے اور دور جا کر جنگل میں پھکوا دیتا ہے کیا ہم کچھ سمجھے نہیں حضور وہ راجع سنگھ سندر سندر کنیاوں کے پرانہ لیتا ہے اور دور جا کر جنگل میں پھکوا دیتا ہے کیا مہا مہیم اتنے نشتھوڑ ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پرانتو کیا کریں ہم بڑے بیوش ہیں نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ان کی چاکری نہیں کریں گے تو ہم بھوکے پیاسے مر جائیں گے دھوان دھوان آپ چندہ نہ کریں ہم ابھی پیتہ شریف کے پاس جا کر اس نردے راجع سنگھ کو منتری پس سے مخت کروانے کی سفارش کرتے ہیں ابھی ہم جائیں گے ٹھیک ہے جیسی آپ کی اچھا اب اب جائیے ہم بھی اس نردے کی چاکری پر جاتے ہیں پھر ملیں گے ملیں گے چندہ سرکاری یار ہے چندہ ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے پھر سرکار ہمیں تو بتاؤ آپ نے کیا بات کر لی نہیں بتائیں گے سرکار ہمیں بتائیے نہ بتائیے ہو سکتا ہے ہم آپ کے کچھ کام میں آ جائیں ہمیں نہیں بتائیں گے تو پھر کس کو بتائیں گے ہمارا آپ کے سوا ہڑ کام ہمیں چوچنا پڑے گا اچھا ٹھیک ہے اگر ہم بتائیں گے تو کسی سے کہو گے تو نہیں ارے سرکار ہم کیوں بتائیں گے ہمیں آپ سے ہی پھرست نہیں ہے ہم کسی اور کو کیا خاک بتائیں گے صحیح کا صحیح کا صحیح کا تو سنو کل سے ہم اور کلاوتی چندے پر ایک ساتھ سنان کرنے جائیں گے کلاوتی اس مورک کے ساتھ جھرنے پر سنان کرنے جاری ہیں یہ مورک دھواں سنگھ کیا کہہ رہا ہے سرکار پھر تو آپ کلاوتی کے من میں چاہ گئے چاہی نہیں گئے اپی تو کلاوتی کے من میں بس بھی گئے ہیں بس بھی گئے سرکار کلاوتی نے ہم سے یہاں تک بھی کہا کہ اب ہم اس کے سوپن میں بھی دکھائی دینے لگے ہیں سرکار آپ نے ایک چی تیر میں کلاوتی کو گھائل کر دیا اب تم دونوں کلاوتی کو کلاوتی جی کہکے پکارنا جی اور ہم پریم سے اپنی پران پیاری کو کلو کہکے پکاریں گے کلاوتی جی نے کیا کیا کہا اس نے تو بہت کچھ کہا ہاں یدی ہماری کلو کو اس نردی راجبیر سنگھ کے کبش میں نہیں جانا ہوتا نا تو ہم ساتھ ساتھ جھنے پر چلے جاتے اور سانجھ ہونے تک سنان کرتے ہی رہتے کرتے ہی رہتے کرتے ہی رہتے پرانتو کل اس راجبیر سنگھ کو دربار میں نہیں رہنے دیں گے پرانتو کیوں سرکار پتہ ہے وہ ہماری کلو کو بہت پیڑا پہنچاتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سرکار دیکھنے میں تو مہام ہیں بلکل سیدھے لگتے ہیں پر ہیں بہت ٹیڑے بلکل جلے بھی کی جیسے ہاں بہت ٹیڑے کلو بھی کچھ ایسا ہی کہہ رہی تھی ہممممممممممممممممم پتہ ہوتا تو پتہ شریف سے کہہ کر اسے راجبیر کی سیما سے باہر پھکوا دیتے ہیں تو اس کا تات پر یہ ہوا کی کلاووٹی ہم سے چال چل رہی ہے اور ہم آج تک اسے اپنا ویشواس پاتر سمجھتے رہے ہیں تو سرکار آگی کیا کرنا ہے ابھی تو کیول راجبیر سنگھ کی پور پتہ شریف کے سامنے کھولنا ہمارا لکشہ ہے ہمممممممممممم اس کے پسچات کلو کے ساتھ بیوہ بد ہونے کے تیاری کریں گے بیوہ تو تب کرے گی جب کلاواتی جیویت رہے گی کلاواتی کو اپنے کیے کا دن تو بھگتنا پڑے گا کلو 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 دیکھتے ہیں بھریندر سنگھ کی گپ تچر کلاواتی محل میں کتنے دن جیویت رہتی ہے یہ کیا کلاواتی ہم سے پہلے ہمارے ککش میں حضور یہ تو کلاواتی کی کلاکہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا تمہاری یہ چنچلتا ہمیں بہت پسند آئی یہ بتاؤ کہ ہمارے ککش میں آتے ہوئے تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں نہیں حضور آپ کے بتشتھا کا ہمیں پورا دھیان ہے آپ نشچند رہیے کتنی جھوٹی ہے یہ کلاواتی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس نتھوان سنگھ سے ہماری پورا اٹھا تھی اور اب ہمارے سامنے بھولی بندے کا ناٹک کر رہی ہے اب ہمارا سندہ یہاں وشواس میں بدل گیا ہے کیونکہ یہ چتر کلاواتی مہامندری ویریندر سنگھ کی گپتچر ہے پیار سے نئی دنیا مجھ کو پکار کھل اٹھے میری آہوں میں اب چاند تار نینوں کے امبر میں سپنوں کے بارت اٹھتی ہے نئی سی ہر چل جن چل سی نئی سی ہر چل میٹھی سی نئی سی ہر چل نام سوچا ہی نہ تھا ہے کہ نہیں آمہ کہہ کے بلالیا ایک نے اے جی کہہ کے بلالیا دوجہ نے تم نے ایک موڑ پر اچاند جب مجھ کو گلزار کہہ کے دی آواز ایک سی پی سے کھلیا موٹی مجھ کو معنی سے مل گئے جیسے مجھ کو معنی سے مریف کرے کیا ہمیں گرب ہے کہ تم جیسے چطور اور وشواسپاتر لڑکی ہمارے ساتھ ہیں یہ بتاؤ کہ ہمارے لئے کیا نہیں خبر لائی ہو خبر تو نہیں لائی ہوں پرنطو ایک شکایت کرنے اوشیہ آئی ہوں شکایت پرنطو کس کی اس نیشاچاری کی جس نے ہمارا سارا پریشم ویارت کر دیا نیشاچاری نے تمہارا سارا پریشم ویارت کر دیا ہم کچھ سمجھے نہیں کلاواتی حضور ہم اس ویوراج بھانو پرطف سنگھ کو لگ بھک اپنے جال میں فاس نہیں والے تھے کہ تب ہی اس نیشاچاری نے اپنا کھیل دکھا دیا اور وہ ویوراج اپنے سیوت کے ساتھ ہم سے بچ کر نکل گیا اوہ یہ تو بہت برا ہوا ہمیں تو آج تھی کہ تم رکھ ہاتھ لیے نہیں لوٹو اس نیشاچاری نے ایسے کیا کر دیا جس سے وہ ویوراج تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا نیشاچاری نے اس ویوراج کے سیوک کو ہماری سچائی اور یوزنا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور سچائی جانتے ہی ویوراج ہمارے ہاتھ سے نکل گیا کلاواتی کچھ عدکی چطرائی دکھانے کا پریتنا کر رہی ہے ہمیں مورک بنانے کے لیے اچھا بہانہ کھوز لائی ہے اور ہمیں جھوٹی کہانی سنا کر نیشاچاری کی ورد بھڑکا رہی ہے کیا بات ہے حضور آپ آج بڑے کھوئے کھوئے سے دکھائی پڑ رہے ہیں اس نیشاچاری پر گروہدھت ہونے کے ستھان پر آپ بلکل چپ کیوں ہو گئے کیا اس فانوپرطاپ کو کھونے کا آپ کو تنک بھی دکھ نہیں ہوا بہت کشک ہے ہمیں پرنطو اس سمائے ہم بھیوش ہیں سمائے آنے پر ہم اس نیشاچاری کو ایسا پاٹ پڑھائیں گے کی وہ جیون بھر نہیں بھول پائے گی اب تم جاؤ اور ہمیں ایک آنٹ میں یوجنا بنانے دو جیسے آپ کیا گیا حضور تو پھر ہم چلتے ہیں ذراپنا مہاں خیان رکھنا مہاں مہیم کیا ہوا بہت اداس دکھائی دے رہے ہیں کیا کلاواتی کوئی اشب سمائے چار لے کر آئی تھی ناغ راج اب یہ کلاواتی ہمیں بھی اپنی کلا دکھانے کا پریتنا کر رہی ہے یہ تجھ سیوکہ ہمیشہ چال چل رہی ہے مہا مہیم یہ تجھ لوگ کبھی وشواس پاتر ہو ہی نہیں سکتے جیسے ناغ ہوتا ہے نا اس کو کتنا بھی دودھ پلاؤ پرنطو وہ ہمیشہ وشی اوگلتا ہے ٹھیک اسی طرح یہ کلاواتی بھی ہے اگر آپ کہے تو میں اس ناغ ان کا فن نہیں ناغ راج نہیں ابھی ہمارا سمائے ٹھیک نہیں ہے اسی لئے شاند بیٹھنے میں ہی بھلائی ہے جب ہمارا شب سمائے آئے گا تب ہم اس کلاواتی کو اسی کی کلاواتی سے سمائے کر دیں گے دھوان دھوان کھیلو چو سر کا جھوہ دیکھیں ہماری چال دوب گئے نا چنگو دوب گئے نا واہ سرکار واہ آپ کو مانگے چو سر کی کلاواتی میں آپ کا کوئی جواب نہیں اور ہوگا بھی نہیں اب دیکھنا ہم محل کے اندر ایسی چال چلیں گے ایسی چال چلیں گے جس میں فس کر کیول کلاواتی نہیں ابھی تو راج کماری چندر مکھی بھی ہماری رانی بن جائے گی سرکار یہ آپ کیا غشب کر رہے ہیں یہ ساتھ دو دو رانیوں کا آپ کیسے سمائے لیں گے آرے مرک آپ دونوں کو پال پوس کے ہم نے اپنا پالتو بنایا ہے تو پھر دو دو رانیوں کو سمبھال لے میں کونسی بڑی بات ہے ہاں با سرکار آپ کے لئے کوئی بھی کاری آسنبھاؤ نہیں ہے پر ایک کاری آسنبھاؤ ہے سرکار ہاں کاری آسنبھاؤ بولو کونسا کاری ہے وہ یہ سرکار کہ جب آپ برات لے کر واپس آئیں گے تو ایک گھوڑے پر دو دو رانیوں کیسے آئیں گی ہاں دوہ 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 اتنے سرل پرشنے کا اتتر تم بھی دے سکتے ہو ارے ہاں سرکار اپنی برات میں ایک ساتھ تین گھوڑے لے کر جائیں گے تین تین گھوڑے پرن تو کیوں ارے ایک پہ ہمارے سرکار بیٹھیں گے باقی دونوں گھوڑے پر دونوں رانیاں بیٹھیں گے ہے نا سرکار نہیں ایک ہی کھوڑا ہوگا ایک ہی کھوڑا ایک رانی آگے بیٹھے گی ہاں دوسری رانی پیچھے بیٹھے گی ہاں آگے پیچھے ایک آگے ایک پیچھے اور ہم مہاراج بن کے بیٹھ میں بیٹھیں گے سمجھے مرک ہاں سمجھ گئے سرکار سمجھ گئے ہاں ویسے پورے راجیہ میں ہم سے آدھک بدھین کوئی نہیں ہے ارے سرکار بدھی ہی نہیں بدھیمان کہیے بدھیمان یہ ہی ہم کہہ رہے ہیں اب یہ بتاؤ ان دونوں رانیوں سے کم سندر لگتے ہیں یا ادھیک سچ تو یہ ہے سرکار آپ دونوں رانیوں سے بہت آدھک سندر لگتے ہیں اور تو آپ میں کمی ہے کونسی کمی یہ آپ کے جتہ دھارک کیش ہاں سرکار آپ ان جٹاؤں میں کوئی دھونگی تانترک لگتے ہیں مہراج نہیں یا بھی آپ نے یہ جٹائیں نہیں کٹوائے تو ہو سکتا ہے آپ کی دونوں رانیاں یہ مت کہہ دے نا کہ دونوں رانیاں تم دونوں سے بہت کر لے گی ارے مرکھو جدی تمہارے من میں ایسا ویچار آیا نا تو ہم تم دونوں کا پد موک کر دیں گے ہاں نہیں سرکار ہمارے لیے یہ سوچنا بھی پاپ ہے تو پھر ٹھیک ہے ابھی ہم راجے کے شاہین آئی کے پاس جائیں گے جو مہاراجہ سریندر سنگھ کے کیش نمارتا ہے جب ہم اپنے کیش تیاغ کر کے نئے روپ میں واپس لوٹیں گے تو وہ راجویر سنگھ اور اس کا سپولہ ناک راج ہماری سندرتہ سے چل کر آتما تیاغ کر لیں گے بڑے اتنا آتے تھے نا اپنی سندرتہ پا اب دیکھنا مہاراج سریندر سنگھ کیسے راج کماری چندر مکھی کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دیتے ہیں دعا دعا پیار کا جوا مہاراج سریندر سنگھ جی پہار رہے ہیں مہاراج سریندر سنگھ موسیقی مہاراجہ دھراج روب نگر نرے شریف سریندر سنگھ جی پتھار رہے ہیں موسیقی 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 یہ نرلہ نہیں لے سکتے تو پھر خشام کرنا پتا شریف یا دیکھ اول آپ ہمیں سوانس لینے کے لیے جیوی ترکنا چاہتے ہیں تو ہمارا جنہاں ویارت ہے ہمارے پاس سوطنطرتا تو ہے پر وہ سوطنطرتا کلاوتی کے نام پر گرہ بھی ہے ہمارے پاس راج کماری چندر مخی کا یہ سندر سا مخرا تو ہے پرندو اس پر کلاوتی کا نام لکھا ہے کلاوتی کے نام سے ہمیں گھرناسی ہونے لگی ہے پتا شریف ایسا نہیں کہتے پتری اشور ایک دن سپھیک کرے گا پر اب تو ہمارا اشور سے بھی بشوہ سٹنے لگا ہے پتا شریف کیونکہ کلاوتی کے نینوں سے ہم آج بھی محل میں چھپے ان شتروں کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کو سماپت کرنے کا شڑے انتر کر رہے ہیں بس ایک بار ہمیں راج کماری چندر مخی کے اصلی روپ میں آنے کی آگیا دے دیجے پتا شریف پھر دیکھنا ہم کیسے ان بشوہ سکھاتیوں کو کچل کر سماپ کرتے ہیں اہل میں چل رہی راج نیتی کو ہم بھی جانتے ہیں پرندو آپ کے ہاتھ پیلے کرنے کا پشاہت ہی ہم انہیں سماپت کریں گے پتا نہیں وہ سمجھ کب آئے گا اب ہمارے سبر کا باندھ پھر ٹوٹ چکا ہے پتا شریف ہمارا روپ ہی ہمارا شتروں بن گیا ہے ید ہم کوروپ ہوتے تو یہ پیڑا نہیں اٹھانی پڑتی روپ نگر کے اس سونے محل میں باہر کے دنیا کا کوئی اووراج کبھی آئے گا بھی یا نہیں آئے گا پتری آئے گا عوشی آئے گا ہمیں گپچروں سے سوچنا ملی ہے کہ روپ نگر کی اور تین دشاؤں سے تین راجکمار پربیش کر رہے ہیں موسیقی موسیقی بارہ موسیقی موسیقی مромانف موسیقی 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 ہمیں جنگلوں میں آگے بڑھنا سنکر سے خالی نہیں ہے کیونکہ اندھیرہ ہوتے ہی جنگل میں چھپے نشاچر اپنے اپنے شکار کے لیے گھات لگا کر بیٹھ جاتے ہیں چلو اندھیرہ ہونے سے پہلے سرکشت ڈیرے پر پہنچ جاتے ہیں کیا ہوا درگیشواری کیا تمہیں ہنسک پشنوں سے ڈر لگتا ہے ڈڑا تو ہمیں موت بھی نہیں سکتی اور ایک سردار ہونے کے ناتے تمہاری اور میرے ساتھیوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے اور پھر آج سنکر جنگلی پشنوں سے زیادہ مائیوی شکتیوں کا ہے کیونکہ آج ہم آوست کی رات ہے اور ام آوست کی رات ہمیشہ اشب سنکیت لے کر آتی ہے اور تم چندرمکھی کے راجیہ میں ایک شب کاریہ کے لیے جا رہے ہو اسے میں شگرتہ نہیں کرنا چاہتی چلو دیرے پر چلتے ہیں کد صبح سوریہ کی پہلی کرن ہوتے ہی روپ نگر کی اور پوچھ کریں گے چلو موسیقی 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 جس کی مرتیوں میرے تیر سے ہوگی درگیشوری آپ کو یہ وچن دیتی ہے مابس کی اس رات مابس کی اس رات مابس کی اس رات مابس کی اس رات گھڑا کی در جا رہا ہے اے روکوئے اسے کوئی ا abges Looking دیکھو گھڑا کی در جا رہا ہے ابھی دیکھتا ہو نام سوچا ہی نہ تھا ہے کہ نہیں آمہ کہہ کے بلالیا ایک نے اے جی کہہ کے بلایا دوجہ نے تم نے ایک موڑ پر اچانت جب مجھ کو گلزار کہہ کے دی آواز ہاں ایک سی پی سے کھلیا موٹی مجھ کو معنی سمیل گئے جیسے مجھ کو معنی سمیل گئے 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 موسیقی 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 بگان میرے بگانراج کی رکزہ کرنا ہو کہاں بلکھ دیگر پتر اسے بینہ بتائے کہاں چلا گیا وہ راتری کا تیسرا پرہر بیٹھنے والا ہے اس کا کوئر پتہ ہی نہیں بھیما گیا تھا ان کی کھوج میں اب بھیما کا کوئر پتہ نہیں لگتے آپ نے وہ دیشی کی پورتی کے لیے ونراج روپنگر کے لیے نکل گئے پرند تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ راتری کے اس اندکار میں انہیں بتا بتایا جانے کی کیا ضرورت تھی بھیما کے کہے انسار اس نے ونراج کی اشوہ کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے ملکان کو گھوڑے کے پیچھے بھیجا جب ملکان واپس نہیں آیا تو بھیما کو میں نے بھیجا بھیما کا پتہ نہیں ہے میری تو سمجھ میں درگیشوری انیس ہو گیا ملکان کو کسی پشو نے اپنا بھوجن بنا لیا ڈیرے سے دو کچھ دور ملکان کا شو رکھ سے سنا پڑا ہے درگیشوری آپ کا اندیشہ ٹھیک نکلا ہے درگیشوری ملکان کال کے موقع میں چلا گیا کہیں ونراج بھی ونراج کا کہیں پتہ نہیں چلا اور نہ ہی ان کے آشو کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ونراج جیویت ہے لیکن وہ ہے کہ جو ماں اس کی کالی رات مجھے ڈر ہے کہیں جگلی پشویا پریت آتما نے کہیں ونراج کو اپنی چپیٹ میں نہ لے لیا ہو برنہ ابھی تک ونراج لوٹا کیوں نہیں ونراج آ رہا ہے ونراج تم لوٹ آئے تو ایسا لگتا ہے ہمارے پران لوٹ آئے کہاں چلے گا ان سے تم بنا بتائے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں دیو دار بھا بھا کو کیا جواب دیتی اکشامہ کنودر گیشوری رات مہ کی یاد نے اتنا بیچین کر دیا کہ میں سو ہی نہیں پایا تھا جیسے دیسے نیند آئی تو ایسا لگا کہ میں کوئی ڈرامہ سپنا دیکھ رہا ہوں تب ہی میں اچانک اٹھ گیا اور پھر جنگلوں کیوں نکل پڑا اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں بس اپنے آنکھ میں نے چپٹان پہ لٹا ہوا بس اپنے آنکھ میں نے چکٹان پہ لٹا ہوا اوشید تم پر اس کالی اماوس رات کا شنک پرکوپ ہوا ہوگا پر ان تو کسی ماں شکتی کی وجہ سے تم بچ گئے ہو سکتا ہے تمہاری ماں کے آشیرواد نے تمہاری رکشا کی تم ٹھیک ہے جو درپیشوری اب ماں کو دیا وہ بچن بچین کرنے لگا ہے بن راج ہمیں بھی اپنے بڑے بھائی ویجیندر سنگھ کو چندر مکھی کے راجے کی کاراگار سے اتشکر مکت کرنا ہے اس لئے ہمیں جلد سے جلد روپ نگر پہنچنا ہوگا موسیقی 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 کلابتی مانگلا تم نے ناغرہ سے ایسا کیا کہہ دیا جسے سن کر وہ پرسند ہو گئے اور تمہیں اتنا موینلی اوازن پہار دے دیا موسیقی 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 موسیقی